محمد رضوان شہزاد اس کے بعد ہم نے پوسٹ ایفیکٹیو جو ٹیسٹ تھے وہ پر فارم کیے تھے اور پیشنٹ کو فینل پریسٹیپشن دینے سے پہلے آپ نے یہ پتہ چلانا ہے کہ آپ نے جو پیشنٹ کو نمبر دیا ہے یا پریسٹیپشن دی ہے اس کے ساتھ کیا پیشنٹ کی بوت آئیز بیلنسڈ ہیں یا نہیں ہیں مینز کے پیشنٹ کے جو دونوں آئیز کی اکاموڈیشن ہے وہ ایکولی ریلیکس ہے یا نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آئی کی اکاموڈیشن ایکزلٹ ہو رہی ہے اور دوسری آئی کی اکاموڈیشن کو آپ نے ریلیکس کر دیا ہے اگر ایسا ہوگا تو پیشنٹ آپ کے پاس واپس آئے گا کیونکہ اس کو اکاموڈیشن ایکزلٹ ہو رہی ہے دوسری آئی کی اکاموڈیشن ریلیکس ہوں گی مینز یہ ہے کہ جو ریٹینا کی اوپر جو ایمیجز بنیں گے دونوں آئیز کے وہ ایکولی کلیر نہیں ہوں گے یا ایکولی ان فوکس نہیں ہوں گے تو پیشنٹ کو کمپلینٹس اکاموڈیشن کی کمپلینٹ ہوں گی جیسے کہ ہیڈک کی یا جو وارٹرنگ ہے اس طرح کی کمپلینٹس آئیں گی اور پیشنٹ کو نمبر وہ اڈیاسٹ نہیں ہوگا تو یہ پتہ چلانے کے لیے کہ پیشنٹ کی جو دونوں آئیز ہیں وہ بیلنس میں ہیں آپ کے نمبر کے ساتھ جو نہیں ہیں اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پرفارم کے جاتے ہیں اس کو اس پروسس کو بینکولر بیلنسنگ کہا جاتا ہے اور بینکولر بیلنسنگ کے لیے بہت سارے ٹیسٹ ہوں گے لیکن جو آپ ایزلی اپنے کلینیکل سیٹ اپ پر پرفارم کر سکتے ہیں آپ کو ہم وہی دو جو میتھڈز ہیں وہ بتائیں گے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو پہلا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ فوگنگ اینڈ آلٹرنیٹ اکلوجن میتھڈ ہوتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کی جو ہنا جب آپ نے پیشنٹ کو سینل پرسٹیشن دے دی آپ نے پیشنٹ کا اکلوڈر نکال دیا ایک آئیسی اور دونوں آئیز کے ساتھ آپ چارٹ اس کو ریڈ کروا رہے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کیا کرنا ہے پلس ون پلیس کر دینا ہے جیسے جو ہے نا یہ ہے اب میں دونوں آئیس کے آگے پلس ون پلیس کرنے لگا ہوں یہ پلس ون پلیس کر کے آپ نے پیشنٹ کو ٹرائل فریم پہنانا ہے اور اسے چارٹ ریٹ کروانا ہے اور آپ نے آج اب پلس ون پیشنٹ کی آئی کہ پرسکرپشن کے آگے پلس ون جب آپ پلیس کریں گے تو پیشنٹ کے جو ویجن ہوگی نا وہ ریڈیوز ہو جائے گی سکس بے ایٹین تک اور آپ نے اب کیا کرنا ہے سکس بے ایٹین سے جو اپنے پیشنٹ کو کوئی راؤنڈر ٹرگیٹ دے کے آپ نے پیشنٹ سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کون سی آئی کے جو ہے نا وہ کلیر نظر آ رہا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کی ایک آئی اکلوٹ کرنی ہے اور اس کے بعد دو سیکنڈ کے بعد دوسری آئی کی اوپر کو اکلوٹ کرنا ہے آپ نے اس طرح آلٹرنیٹ اکلوجن کرنی ہے اور آپ نے پیشنٹ سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کون سی آئی کے ساتھ کلیر نظر آ رہا ہے اگر پیشنٹ کہے کہ مجھے دونوں آنکھوں کے ساتھ ایک اولی بلر یا ایک اولی کلیر نظر آ رہا ہے ایک اولی بلر نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کی پیسکرپشن ہے وہ ٹھیک ہے اگر پیشنٹ کہے کہ مجھے ایک آئی کے ساتھ کلیر ہے زیادہ اور دوسری آئی کے ساتھ بلر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کلیر ہوگی کیونکہ آپ نے پلس کے ساتھ already بلر کیا ہوا ہے تو کلیر نہیں ہونا چاہیے تو جو کلیر پیشنٹ کو نظر آگر اور جیس آئی کے ساتھ آپ نے پلس 0.25 اس آئی کے آگے پلیس کرنا ہے مین اگر منس میں ہے تو آپ نے اس کو ریڈیوز کر دینا ہے اگر پلس میں ہے تو پلس 0.25 ایڈ کر دینا ہے تو آپ نے تب تک ایڈ کرتے رہنا ہے جب تک کہ دونوں آئیز کی جو بیجن ہے وہ ایکولی بلر ہو جاتی ہے یہ تو تھا فوگنگ اینڈ آلٹرنیٹ اکلوجن میتھڈ اور جو دوسرا میتھڈ ہے وہ پریزم ڈیسوسییشن ٹیسٹ ہے آپ نے پریزم ڈیسوسییشن ٹیسٹ میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیشنٹ کی پریسکرپشن ہے اس کے آگے دو پریزم پلیس کرنا ہے اگر آپ کے پاس پریزم بار نہیں ہے یہ پریزم سیٹ نہیں ہے تو آپ کے جو 12 باکس ہے اس کے اندر پریزم ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ایک میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ ایک پریزم ہوتا ہے اس طرح کے آپ اس کے اندر دیکھیں تو آپ کو ایک سائٹ سے اس کی بیس نظر آئے گی اور دوسری سائٹ سے کیا ہوتی ہے اپکس ہوتی ہے ایک سائٹ سے جو نا اس سے بہر نکلا ہوگا تو وہ کیا ہوگا اس کا بیس ہوگا اور دوسری سائٹ سے کیا ہوگا اپکس ہوگا آپ نے جو ایک آئی کے آگے پیشنٹ کو کیا کرنا ہے کہ بیس ڈاؤن رائٹ آئی کے آگے بیس ڈاؤن اگر آپ پلیس کر رہے ہیں تو لیفٹ آئی میں کیا کرنا ہے آپ نے pione بیس آپ پلیس کرنا ہے اب یہ جیسے ہے میں رائٹ آئے میں کیا کرتا ہوں میں بیس کہاں آگا پریزم قمت کے حدث سے ب broad کا فنقشن کیا ٹھا ہے He image کو کیا کرتا ہے dissociate کرتا ہے یا displace کرتا ہے اور جو image ہے وہ اپکس کی طرف جاتا ہے اور اگر میں base down place کر رہا ہوں prism تو image کہاں بنے گا upward اور اگر میں base up دے رہا ہوں تو image کہاں بنے گا downward تو ایک آئے کے آگے میں کیا کروں گا base down prism place کروں گا اور دوسری ایک آگے کیا کروں گا base up prism اس سے ہوگا کیا patient کو کہ اس کا جو image ہے وہ ایک آئے کے نیچے چلی جائے گی اور دوسری آئے کے وہ اس سے اوپر نظر آ رہا ہوگا اور آپ نے plus one پھر بھی پیسے ایسے place کر دینا ہے اور آپ نے again پوچھنا ہے patient سے آپ آپ کیا پوچھیں گے patient سے کہ آپ کو جو image نیچے والا image زیادہ clear نظر آ رہا ہے جو اوپر والا image ہے وہ زیادہ clear نظر آ رہا ہے تو اگر patient کہے کہ مجھے نیچے والا image جو ہے وہ clear نظر آ رہا ہے آپ نے اس کا مطلب کیا ہے کہ left eye میں کیونکہ left eye میں آپ نے base up prism place کیا ہوا ہے تو اس کی جو left eye میں جو نیچے والی image ہوگی وہ اس کو کیا کہ ہوگی ہو اگر clear نظر آ رہی ہے تو آپ نے plus zero point two five left eye میں place کرنا ہے اگر اس کو اوپر والا image یا جس آنکھ کے آگے آپ نے base down prism place کیا ہوا ہے اگر وہ اس کو clear نظر آ رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس آئے کے آگے plus zero point two five آپ نے add کرنا ہے تب تک add کرنا ہے جب تک وہ patient کہے کہ مجھے نیچے والی نیچے والا image اور اوپر والا image دونوں کیا ہیں equally clear یا equally blur ہو گئی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے by default balancing کو achieve کر لیا ہے اب جو آپ کی final prescription ہے وہ آپ patient کو دے سکتے ہیں تو اس کا main aim کیا ہے کہ آپ نے دونوں آئیز کی جو accommodation ہے اس کو equally relax کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے دو تین tervile infinity method ہوتا ہے یا دو تین ایک اور آپ do chrome test بھی اس طرح کر سکتے ہیں تو جو دو methods commonly use ہوتے ہیں وہ میں یہی mainly use کرتا ہوں یہ والے methods تو جب مجھے سب سے اچھا method لگتا ہے وہ prism dissociation test لگتا ہے method لگتا ہے تو میں اس کو زیادہ use کرتا ہوں اور alternate occlusion method یہ بھی بہت اچھا method ہے اس کو بھی easy method ہے اس کو بھی use کر سکتے ہیں تو آپ اپنے اپنیٹری setup پہ یہ final prescription دینے سے پہلے جو binocular balancing ہے وہ لازمی perform کیا کریں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگی ہے تو جہانا اس کو like کر دیجئے گا اور اس سے پہلے ایک request ہے کہ اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو ڈیو کا ڈیو اس چینل کو subscribe کر لیں تاکہ نیکس جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے notification آپ کو ملچ رہیں گے انشاءال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ